السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہماری یوٹیوب چینل ممتاز اسلامی ایڈوکیشن میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے محترم ناظرین پچھلے ویڈیو میں آپ حضرات کو میں نے سورة الانشقاق کا چوتھا پارٹ پڑھایا تھا جو کہ لاشٹ پارٹ تھا آج میں پڑھانے جا رہا ہوں سورة المطففین جو کہ ورڈ بائی ورڈ اور پورے تجویر اور قواعد کے ساتھ ہوگا تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں سورة المطففین اس میں چھتیس آیات ہیں اور یہ سورة مکی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْ لُلِّ الْمُطَفِّفِينَ وَيْ لُلِّ الْمُطَفِّفِينَ وَيْ وَيْ میں یائلین ہوگا اس لیے کہ یہ ساکن سے پہلے زبر ہے لُلِّ الْمُطَفِّفِينَ یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا اس لیے کہ دوپیش کی تنوین کے بعد لام اور رامے سے لام آ رہا ہے اس لیے یہاں پر بغیر ادغام کے پڑھیں گے مُطَفِّفِينَ یہاں طواہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے مُطَف مُطَف فِفِينَ یہاں یامدہ ہوگا اس لیے کہ یہ ساکن سے پہلے زیر ہے اللَّذِينَ اِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ اللَّذِينَ اِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ اللَّذِينَ یہاں پر یامدہ ہوگا اس لیے کہ یہ ساکن سے پہلے زیر ہے اِذَا اکْتَالُوا تَع میں علف مدہ ہوگا اس لیے کہ علف سے پہلے زبر ہے لُو میں وامدہ ہوگا اس لیے کہ وہ ساکن سے پہلے پیش ہے عَلَنَّاسِ يَهَا نُنْغُنَّا ہوگا اس لیے کہ ان ان کے اوپر تشدید ہے اور علف سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں پر علف مدہ بھی ہوگا يَسْتَوْفُونَ تَوْ اور فُون تو میں واولین ہوگا اس لئے کہ واوسکن سے پہلے پیش ہے فون میں واہمدہ ہوگا اس لئے کہ واوسکن سے پہلے پیش ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا رَا مِعَلِف مَدَّا ہوگا اس لئے کہ لف سے پہلے زبر ہے قَا مِعَلِف مَدَّا ہوگا اس لئے کہ لف سے پہلے زبر ہے لُو مِعَلِف مَدَّا ہوگا اس لئے کہ واف ساکن سے پہلے پیش ہے قَالُوْهُمْ اَوَّزَنُوْهُمْ ہُمْ اَوَّزَنُوْمْ یہاں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ ہمزارہ اس لئے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا یہاں وامدہ ہوگا اس لئے کہ وہاں ساکن سے پہلے پیش ہے یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا اس لئے کہ وہاں ساکن کے بعد یا آ رہا ہے یہاں وامدہ ہوگا اس لئے کہ وہاں ساکن سے پہلے پیش ہے اَلَا يَظُنُّ اُولَئِكَ اَنَّهُم مَبْعُوثُونَ اَلَا يَظُنُّ اُولَئِكَ اَنَّهُم مَبْعُوثُونَ اَلَا يَظُنُّ اَلَا لا میں علف مدہ ہوگا اس لئے کہ علف سے پہلے زبر ہے نون میں غنہ ہوگا اس لئے کہ نون کے اوپر تشدید ہے یہاں اولئی کے یہاں مد متصل ہوگا اس لئے کہ حرف امد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے اس لئے یہاں پر مد متصل ہوگا اَنَّهُم یہاں نون غنہ ہوگا اس لئے کہ نون کے اوپر تشدید ہے یہاں میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے اس لئے یہاں پر ادغام ہوگا ادغام اتام مبعوثون یہاں عو میں وامدہ ہوگا اس لئے کہ واف ساکن سے پہلے پیش ہے ثو میں وامدہ ہوگا اس لئے کہ واف ساکن سے پہلے پیش ہے لیو من عظیم لیو من عظیم لیو یو میں واولین ہوگا اس لئے کہ واف ساکن سے پہلے زبر ہے من عظیم یہاں پر اظہار حلقی ہوگا اس لئے کہ دو زیر کی تنوین کے بعد اظہار کے چھے حروف میں سے عین آرہا ہے اس لئے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا عظیم یہاں یامدہ ہوگا اس لئے کہ ہنسے پہلے زیر ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین یوم یقوم الناس لرب العالمین یوم یہاں واولین ہوگا اس لئے کہ وہاں ساکنے سے پہلے زبر ہے یقوم وامدہ ہوگا اس لئے کہ وہاں ساکنے سے پہلے پیش ہے مناس یا نونغنہ ہوگا اس لئے کہ نونکو پر تشدید ہے نام علف مدہ ہوگا اس لئے کہ علف سے پہلے زبر ہے ان کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لئے کلیف کے برابر اس کو کھش کر پڑھیں گے یہاں یامدہ ہوگا اس لئے کہ ایسا کن سے پہلے زیر ہے کلا انہ کتاب الفجار لفیس الجین کلا انہ کتاب الفجار لفیس الجین کلا انہ یہاں مدے منفصل ہوگا اس لئے کہ حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے کلا الک کلمہ ہے انہ الک کلمہ ہے اس لئے ہاں پر مدے منفصل ہوگا نون میں غنہ ہوگا اس لئے کہ نون کے اوپر تشدید ہے فجاری یہاں الف سے پہلے زبر ہے اس لئے ہاں الف مدہ ہوگا را کے نجے زیر ہے اس لئے را کو بارک پڑھیں گے لفی یہاں مدہ ہوگا اس لئے کہ یہاں ساکنے سے پہلے زیر ہے سجین یہاں مدہ ہوگا اس لئے کہ اس آگنے سے پہلے زیر ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّن وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّن وَمَا أَدْرَاكَ یہاں پر مدہ منفصل ہوگا اس لئے کہ حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے اس لئے یہاں پر مدے منفصل ہوگا را کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لئے اس کو ایک علف کے برابر خیچ کر پڑھیں گے ماں میں آلف مدہ ہوگا اس لئے کہ الف سے پہلے زبر ہے سجین یہاں مدہ ہوگا اس لئے کہ یا ساخنے سے پہلے زیر ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّن صدق اللہ العظیم محترم ناظرین ہمارا آج کا یہ سباق آج کا یہ ویڈیو آپ حضرات کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا جزاک اللہ خیرم و احسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکتو